کیا شاہین باغ میں ناگلتہ سنشودن قانون کے خلاف دھرنے پر بیٹھے لوگ دیش کے سپوٹ نہیں ہیں؟ یہ سوال کھڑا ہوا کل کے دو بیانوں سے ڈلی میں چنال پرچار کرتے ہوئے گریونتری عمر شاہ نے کہا کہ ووٹ تیہ کرے گا کیا بھارت ماتا کے ساتھ ہیں یا پھر شاہین باغ کے ساتھ وہی آر ایس ایس کے اندریش نے سی اے کے سمرتکوں کو گدار کہہ دیا موسیقی موسیقی گریہ منتری عمر شاہ نے دلی چنال کی کماند تھام لی ہے اور ویروڈیوں کو پٹکھنی دینے کی پٹکتھا بھی لکھ لی ہے بی جے پی کے چانک نے خاص رڑنیتی بنائی ہے اس رڑنیتی میں شاہین باغ کا آندولن کے اندر میں ہے پوری پارٹی اس پرچار میں جر گئی ہے کہ شاہین باغ کا آندولن ٹکڑے ٹکڑے گینگ کی سوچ ہے بی جے پی کا چھوٹا نیتہ ہو یا پھر بڑا ہر کوئی اس لائن پر گھیڑا بندی کر رہا ہے آپ تاریخ کو جب آپ بندان کرے تو ایسے مت سوٹا کہ آپ کا ایک ووٹ اجید بھائی کو ویدھائی بنائے گا ایسے مت سوٹا آپ کا ووٹ کا ٹاکاٹ پڑا ہے آپ کا ایک ووٹ پورے دیش بھر میں یہ سندیش بھیدنے والے ہیں کہ نجبگر شاہین باغ والوں کے ساتھ ہے یا بھارت مطا کے بیٹوں کے ساتھ یہ پہلی بار نہیں ہے اس سے پہلی بھی شاہین باغ کو لے کر امیت شاہ نے جو بیان دیا تھا وہ ایک لکیر کھیجنے جیسا تھا یا تو آپ اس بار ہیں یا اس بار شاہ کے یہ بیان کس پر چوٹ ہے یہ سمجھنا مشکل نہیں کسے ساتھ رہے ہیں یہ بھی سرو ویدت ہے ایسا لگ رہا ہے کہ جو ناغرکتہ قانون کا ویروت کر رہا ہے اسے غددار مان لیا گیا ہے منتری پارٹی کے پروقتہ اور اب تک سنگ کے نیتا بھی اسی کی منادی کر رہے ہیں جو سی اے کا سمرتن کرے گا اس کو کہیں گے دیش پریم دیش پریم دیش پریم جو سی اے کا ویروت کر کے گریب دکھی پیڑیت پر جلموں کا سہیوگی بنے گا اس کو کہیں گے دیش سے غدداری دیش سے غدداری دیش سے غدداری سی اے اے کا سمرتن جنت ہے جنت ہے جنت ہے سی اے اے کا ویروت اور جننم ہے جننم ہے جننم ہے لگتا ہے کہ ان کی پوری رڑنیتی یہ ہے کہ شاہنباغ میں پردرشن کر رہے لوگوں کو دیش ویروت ہی ثابت کر دیا جائے پر آندولن کر رہی محلائیں کہتی ہیں وہ غددار نہیں بلکہ اپنی حق اور حقوق کی لڑائی لڑا رہی سرکار نے وہ نوٹ چھاپی نہیں ہے آج تک جو سائنباغ کے محلاؤں وہ خرید سکے موڈی جو کہہ دیتا ہے اچھے دن آئیں گے یہ اچھے دن ہے ہمارے ہم یہ سڑکا پر پڑے ہوئے ہیں گھر چھوڑ کے یہ اتنی چھوڑ تو جب بھی نہیں لگی تھی جب انگریز انہیں بھارت پر حملہ کیا تھا آج بھائی بھائی لڑ رہا ہے ہندو مسلمان کر رہا ہے یہ ہندو مسلمان مت کرو یہ سوی دھان کی لڑائی ہے یہ ہمارے ہم کی لڑائی ہے بہتحال سوال تو کیندر سرکار سے بھی ہے اگر شاہنباغ کے اندولن سے ہزاروں لوگ پر بھاویت ہو رہے ہیں تو اب تک انہیں ہٹانی کی دھوسکار روائی کیوں نہیں ہوئی سرکار کا کوئی منتری یا نمائندہ کیوں نہیں لوگوں کے بیت پہنچا کیا یہ مانا جائے کہ دلی کے چناؤں کی وجہ سے جان بوچ کر شاہنباغ کو راجنیتی کا کیندر بنانے کی کوشش کی گئی سوال گئی ہے پر جواب دینے والا کوئی نہیں حیدر آباد سے آشیر پانڈے کے ساتھ آج تک پیرو